عرشی نے کیا جھنک کو انکار تو اب کیا کریں گے چھوٹون جی ہاں آپ کو بتا دے سٹار پسکشو جھنک جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں انہی روت کو ہوش آ گیا ہے وہاں پر جھنک جو اٹینڈنٹ بن کر رہ رہی ہے تو یہاں پر عرشی کی ماں یہ پریشان ہو رہی ہے کیا کی کا جھنک رات کو کہاں تھی اس کی مدد جو ہے ضرور چھوٹون نے کی ہے کسی اور نے نہیں کی ہے جو وہ عرشی کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن عرشی کے باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس کو لگتا ہے کہ بھئی کہ اب میں جھنک کا نامی نہ لوں اب جھنک جا چکی ہے تو اب آپ کو بتا دیں جہاں پر آپ آنے والے ٹریک میں دیکھنے والے ہیں کہ کیسے جھنک جو ہے پوری طرح سے انہی روت کا اٹینڈنٹ بن کر خیال رکھ رہی ہے جس کے بعد میں عرشی آ جاتی ہے اور عرشی کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک پلان کیا ہے یہاں پر انہی روت کے لیے وہ چھوٹون کو بتاتی ہے کہ انہی روت کے لیے ہمیں ایک پروفیشنل نرس کی ضرورت ہے ایک اٹینڈنٹ کی نہیں تو جس کے بعد تم جا سکتی ہو اس کو جھنک نے ایسا بول دیا ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے تو جس کے بعد میں جھنک اور چھوٹون کی ایک دم ہوایاں اڑ گئی ہیں تو اب دیکھنا یہ انٹرسنگ ہونے والا ہے کیا کہ چھوٹون کا کیا پلان ہوگا جس کے چلتے جھنک انہی روت کے ساتھ واپس بوس ہاؤس جائے دیکھنا بہت انٹرسنگ ہوگا بھائی کہانی تو ایسی آگے بڑھے گی جہاں پر انہی روت کو بھی یہ احساس ہو رہا ہے جھنک کی آواز سنکے بار بار کے بھائی اٹینڈنٹ کی آواز سنکے بار بار کے یہ آواز جانی پچانی سے لگ رہی ہے جس کے چلتے بہت جلد یہ بھی کھلاس ہو جائے گا کہ یہ کوئی اٹینڈنٹ نہیں ہے بلکہ یہ جھنک رہنا ہے دیکھنا انٹرسنگ ہونے والا ہے آنے والے ڈالیں گے یہ دیکھنا اور زیادہ انٹرسنگ ہوگا ابھیل آپ کتنے ایکسائیٹی ٹاپکنگ ٹریک کے لیے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے ساتھ ہمیں چینل کو سبسکرائب کریے